موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمیں کیسی درگاہ کی زیارت کرانے والے ہیں جو کہ تلنگانہ اسٹیٹ کے شہر نظام آباز سے سمتنگ فورٹی تھری کلومیٹر پہ یہ مزاج شیف واقع ہے اور جی جگہ پر یہ مزاج شیف ہے ناظرین اگر آپ وہاں پر کبھی جاپکا جانا ہوا دیکھیں گے پوری چاروں طرف سے فورشٹ ایریا ہے جنگلات ہے بیابان ہے پہاڑی ہے اور اس پہاڑیوں کے بیچ میں ایک اونچی پہاڑی پہ جا کر کے ایک اللہ کے ولی آرام فرمار ہے جن کا نام حضرت سیدنا سید سعادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ میں نے اس سے ایک سال قبل اس درگاہ پر میری جب حاضری ہوئی تھی میں آپ کو یہاں کا مناظر بھی دکھایا تھا لیکن وہ عرص کا موقع تھا لیکن ابھی اس وقت میں جب میں جا رہا ہوں تو یہ اس وقت کوئی عرص کے مواقع نہیں ہے لیکن وہاں پر دنیا بھر سے لاکہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند لوگ آتے رہتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے رہتے ہیں تو بہرحال تو ناظرین میں بتا دو کہ ان کے تعلق سے کوئی بھی حالات زندگی نہ معلوم ہو سکی اور چونکہ وہاں پر کوئی بوک اسٹرول بھی نہیں تھا جہاں سے کچھ کتابیں لے کر ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلوم کی جا سکے لیکن کوئی نہیں اللہ والے ہیں اور جس مقام پر ہوتے ہیں وہ مقام بھی بلندو بالا ہدایا کرتی ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دو کہ ابھی جس جنگلات سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس جنگل میں بہت عجیب و غریب جانور بھی رہتے ہیں مثال کے طور پر چیتا بھی ہے شیر بھی ہے ہرنی بھی ہے ابھی میں آپ کو ایک اسکین شورٹ بھی شورٹ کروں گا جو کہ میں جب سفر کر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک الٹ بورڈ نظر آیا وہاں پر لکھے ہوا تھا آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا برحال یہ بہت چاروں طرف سے گھنی جنگلات ہے اور اسی سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے سبھ پہاڑی ہی پہاڑ ہے اور اسی پہاڑ کے بیچ میں خاص کر کے بنا ہوا اسی پہاڑ کے اوپر میں حضرت سیدنا سعاد اللہ حسین رحمت اللہ علیہ کا مزار پور انوار موجود ہے اب اپنی ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ بہت سکون ملے گا اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر بہت بندر بھی رہتے ہیں جو کہ آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا تو چلیے بغیر کسی دیری کے پہنچتے ہیں مزار شب پہ پھر وہاں کا مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور تاکہ اسی طریقے کی نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور آپ بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات کا زیارت کرتے رہیں تو فائنلی ناظرین ابھی ہم لوگ درگاہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور یہ فرشٹ گیٹ ہے جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر بہت سارے دکان بھی ہے ابھی اس وقت تو اس کے موقع نہیں ہیں اس لئے بہت سارے دکان بند پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے چالو بھی ہیں یہاں پر دور دور سے آنے والے لوگوں کے لئے خانے کا انتظام بھی رہتا ہے لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے یہ فرشٹ گیٹ ہے ابھی سامنے کا بھی تھوڑا دور ہے اس لئے کہ پہاڑی ایریا ہے اوپر نیچے گمین ہیں تو اس میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوتی ہے جانے آنے میں تو ناظرین ابھی یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھتے چلئے اور بہت جل آپ کو ان کے مزارے پر انوار بھی مل جائیں گے اس سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ہم لوگ جو چڑھیں گے اوپر کی جانب تو اوپر کی جانب چڑھنے کے لئے ہمیں پانسو اسٹیپ چڑھنا پڑتا ہے ایک دو نہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے شروع سے آخر تک سمتھنگ پانسو اسٹیپ ہے جسے چڑھ کر کے اس پہاڑی کے ٹیلے پر جانا پڑتا ہے اور وہاں پر ان کا مزارے پر انوار موجود ہے انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اب یہاں سے ناظرین سیڑھی چڑھنا اسٹارٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے میں یہاں پر مزار شریف کے سامنے زیادہ مناظر نہیں لے سکوں گا اس لئے کہ عورتوں کا بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو میں اس مناظر کو دیکھانے کوشش نہیں کروں گا اب آپ دیکھتے چلئے بندرب آپ کو بہت ملنے والے ہیں دیکھیں کس طرح سے سیڑھیوں چڑھنا ہے جو آپ کو مچائیوں پر دیکھ رہا ہے اس سے بھی اوپر جانا تھوڑا کتنی سیڑھیوں چڑھنی ہے ابھی جو تھوڑی سیڑھیوں چڑھاؤں کی لا الہ الا اللہ ہر ایک دل کی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک غم کی دبا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پریش تو آنے دو پریش تو آنے دون کو حساب کرتے ہیں پریش تو آنے دون کو حساب کرتے ہیں درامو دیکھتا ہے یہ پانے پینے کا نل ہے پہاڑا پر بھی کس طرح سے پانیوں کا انتظام کیا گیا کہ دیکھئے ہر ایک دیکھتے ہیں ہر ایک دیکھتے ہیں کوئی نہیں یہ ہے لیکن ابھی سوچے رہے ہوں گے کہ آگ یہ ہے لیکن ابھی آیا نہیں ہے یہ تو چھڑ سے رکے لیکن سے پہلے آیا تھا تو ہم لوگ اتنا نہیں تھکے تھے ستنا کہ ابھی تھک گئے یہ اتنا نیچے سے کھڑے بہت سکون کی سانس لے رہے ہیں پیسے 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 روپیہ ہے دیکھیں یہ درگاہ بس خریب ہی ہے ہم لوگ جائیں گے ان کی بارگاہ میں حاضرے دیں گے الفاتح خانی وغیرہ پڑھیں گے اور تمام امت مسلمہ کے یہ دعائیں بھی کرے ہیں انشاءاللہ دیکھیں یہاں پر جو ہے کہیں پہ بھی پچاس پیسے کسی کہنے چلتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پچاس پیسے کسی کو کا خزانہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر جو لوگ باہر کے لوگ آتے ہیں وہاں پر ہم کو نماز کے یہ انتظام احتمام ہو جو ہے دیکھیں یہ بگی ہم لوگا پہنچ چکے بس سعیداللہ حسینی سعیداللہ حسینی کی بارگاہ میں یہاں پہ سلام ہو رہا موسیقی ایسا کہ ہم لوگ سید سعاد اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارگام حاضر اور یہاں پر ہم لوگ ایک فاتح خانی پڑھیں گے آپ سب کے لئے بھی دعا کریں گے مولا تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں ناظرین ابھی تک بھی سانسیں فل رہی ہیں بہت پیدل چلنا پڑا اور بہت اچائی تک آپ نے دیکھا بھی اور بس کابی شہی کے مولا تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائیں اپنے محبوبین مقربین بندوں کے ستے میں اور یہاں پر عورتیں زیادہ تھی اس لئے میں زیادہ مناظر نہیں دکھا سکا ماظرہ چاہوں گا کیونکہ اپنی عادت نہیں ہے کہ یہاں پر عورتوں کا مزمع ہو وہاں کسیل میں دکھایا نہیں کرتا تو اگر کہیں نظر بھی آیا ہو تو اس کو درگزر کریے گا بچ سے نہیں پاتے ہیں لیکن اگر کوئی نظر آبے آیا بھی ہو اس کو انگور کریے برحال بھی ہم دعا کریں گے آپ سب کے لئے بھی یہ ہی بتائیے کہ یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو نائی زیادہ خیال بھی پیش کریے گا تو ناظرین ابھی ہم لوگ واپس بھی جا رہے ہیں کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے ہمارا اور دیکھیں ہمارے پیچھے یہ کیا خوصورت مناظر ہے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کیسا ہے اتنا نیچے سے چل کر رہا رہے ہیں ہم لوگ یہاں اور ابھی ہمارے سامنے یہی ڈشٹاب کر رہا تھا مجھے لیے کاٹنے کے لئے اسے اپنے دھر پتا نہیں کیا لنگور بولتے کیا بولتے ہیں اور یہاں پر اتنا خوصورت بھی اس کے ساتھ دیکھیں ابھی ہم لوگ ہمارے ایک ساتھی ہیں اس سے پہلے آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے وہ ہی بتا رہے تھے اندر اتنے ہیں کہ بتا نہیں سکتے عدیب شکل والے شکل دیکھ لے پورا دن خراب ہو جائے ہیسے ہیسے تو بہرحال جگہ تو بہت تیاری ہے اچھی ہوا بھی چل نہیں لیکن دور اتنا ہے کہ چڑ کے اتر کے تھک جاتا بہت تیاری ہے اور یہ مناظر خوصورت آپ دیکھ سکتے ہیں پپڑا رہا پیارا لگے گا یہ